لہور کی اوپر سروسز ہاسپٹل ہے جس کے باہر سے صبح دفتر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائیڈ کی جو ٹرافک ہے وہ رکھی ہوئی ہے دو گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے بہت کافی دیر لگی وہاں سے گزرنے میں لیکن خیر اس کے بعد جب ہم نے اس کو چیز کو چیک کیا کیا تھا تو پتہ چلا کہ جی ایک حامد یاسین نامی ایک لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی تیس بتیس کے لگ بک تھی اور سروسز ہاسپٹل نے یہ جو لیٹر ایشو کیا اس میں کہا کہ جی جب یہ شخص ہمارے پاس سروسز ہاسپٹل میں آیا تھا تو یہ مر چکا تھا جی آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں یہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص حامد یاسین جو بتیس سال کا تھا یہ جب آیا یہ مر چکا تھا یہ جو اس وقت ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ جو بینٹ ہوا ہوا ہے اور جو بینٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے یہ حامد یاسین ہے جی اب آپ بالکل یہ میں ابھی سمجھنے سے کاثر تھا کہ یہ شخص جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر زندہ ہے یہ کس طرح مرا ہوا سروسز ہاسپٹل والے کلیم کر رہے ہیں یہ شخص چھ بچ کے بارہ منٹ پہ آتا ہے جی گیارہ منٹ پہ چھ بچ کے بارہ منٹ کے اوپر اس کا چیک اپ ہوتا ہے اور تقریباً چھ بچ کے تیرہ چودہ منٹ کے اوپر اس کو اندر لے جایا جاتا ہے انڈور کے اندر اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب نہیں آتے بزی ہوں گے ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے ہاسپٹل میں آنا ہاسپٹل ڈاکٹرز کے لیے تھوڑی بنائے ڈاکٹرز کا تو وہاں پر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی خیر ڈاکٹر صاحب نہیں آتے اور اس میں اس جوان شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پانچ گھنٹے اس کے بعد ایک اوویسی جو لواحقین ہے ان کی وہاں پر بدمزگی ہوتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے سروسز کی امرجنسی بند رہتی ہے لوگ مر رہے ہیں تو مریں اس سے کیا لے نہ دینا ہے ان کی اپنی وہ ڈاکٹر فوبیا جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پی آئی سی کے اندر وکلا گردی ہوئی تھی اور وہاں پر چھے لوگ ان کو قتل کیا تھا وکلا نے اسی طرح سروسز ہاؤسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے قتل کیا حامد یاسین کا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ حکومت بالکل چپ بیٹھی ہوئی تھی سڑک پہ لوگ کھڑے تھے وہاں پر اے آر ایف بلائی گئی وہ ان کو ڈنڈے مارنے لگے وہاں پر ماں رونے لگ گئیں کہ ہمارا بیٹا مار دیا ہے لوگوں نے تم بھی کسی کے بیٹے ہو تم دیکھ تو لو ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ لیکن ڈاکٹرز نے یہ ڈیتھ سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ یہ شخص جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں یہ ویڈیو جھوٹ ہے یہ شخص مرا ہوا رسیب ہوا تھا سیز ہاؤسپٹل کو ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں چیف منسٹر عثمان بزدار کیوں نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹس لی ہے میں صرف ایک سوال ہے جو آج میں ڈاکٹرز سے پوچھنا چاہتا ہوں میں خدا کو حضر نازجان کی کہتا ہوں یہ کسی مارے کا بچہ نہ ہوتا یہ ہوتا کسی تگڑے کی اولاد میں دیکھتا سرویسز ہاؤسپٹل کے ساتھ ہوتا کیا ان کے ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہوتا ان کی ڈگریوں کے ساتھ کیا ہوتا صرف اور صرف یہ شخص ایک غریب کا بچہ تھا وہ ماں جو سڑک پہ رو رہی تھی وہ بیوی جو سڑک پہ رو رہی تھی وہ بچے جو بلک رہے تھے سڑکوں کے اوپر صرف ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا یہ ہے ریاست مدینہ ایک عام آدمی جس طرح مر گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور آج اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے ٹکر چل رہے تھے کہ جی عثمان بزدار نے اس کا نوٹس نے لیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ انسان کو سبجیکٹ سمجھنا کب ختم کریں گے انسان سبجیکٹ نہیں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اگر وہ کسی غریب کے گھر پیدا ہو گیا ہے تو اس کو اتنا زلیل مت کرو اور اگر کوئی اس کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گیا ہے یا کسی اچھی پوزیشن پہ آ گیا ہے تو وہ اس چیز کا نجائز فائدہ نہ اٹھائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا میں پنجاب کے دار الخلافہ لاہور کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ایک منٹ کے رستے پر سرویسز سے عثمان بزدار صاحب کا گھر ہے جی او آر ون جہاں پر چیف سیکٹری پنجاب رہتے ہیں جہاں پر تمام پنجاب کی بروکریسی رہتی ہے جہاں پر گورنر ہاؤس ہے لیکن کسی کو بودر نہیں ہوا صرف اس لیے صرف اور صرف اس لیے کہ یہ شخص حامد یاسین کسی غریب کا بچہ تھا اور اس اگر یہ مر گیا تو اس سے کیا فرق پڑا کیا پاکستان کو کوئی فرق پڑا نہیں کسی انسان کو کوئی فرق پڑا ہاں پڑا کیونکہ ایک انسان کی ڈیت ہوئی لیکن ڈاکٹرز نے کہا چھے گھنٹے تک ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری شان میں گستاکی ہو گئی ہے تم لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کہ دنیا عبرت حاصل کرے جس طرح تم لوگوں نے اس شخص کا قتل کیا ہے یہ کوئی مس ہینڈل نہیں ہوا یہ قتل کیا ہے سرویسز ہاسپٹل کے لوگوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد بہت باتیں کرتی ہیں کہ میں بہت کام کروں گی ماؤں کی طرح ہماری لیکن میں نے اسمان بزدار کی تعریف کی تھی اسمان بزدار کیا کرتے ہیں اسمان بزدار وہی شخص ہے جس کو عمران خان کہتے تھے کہ اس کا تعلق ایک غریب طبقے سے ہے تو ایک غریب طبقے کا چیف منسٹر ارگر آج پنجاب کا وزیر اعلی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حامد یاسمین جو ایک غریب گھر کا تھا اور مر گیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ڈیتھ سیٹیفیکیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مرا ہوا رسیب ہوا ان ڈاکٹروں کے خلاف یہ لوگ کیا کرتے ہیں میں صرف ہاتھ جوڑ کے یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انسان کو انسان سمجھ لیں انسان کو انسان سمجھیں انسان کو سبجیکٹ نہ سمجھیں اور خدا کے لیے اگر کوئی غریب ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اس کو میرے رب نے شاید اس طرح پیدا کیا ہے خدا کے لیے خدا کی جو مخلوق ہے اس کی عزت اس کی قدر کریں اس قتل کا الزام اس کے مجرم جو ہیں یہ سرویسز ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے بعد وہاں پر ہرطال کی اور پھر ایڈشنل سیکٹری کو آنا پڑا ہے اور پھر ایڈشنل سیکٹری کو آنا پھر ایڈشنل سیکٹری کو آنا پھر ایڈشنل سیکٹری کو آنا پڑا ہے